اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب اوریو پونٹ کیک کی ریسیپی آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت آسانی سے آپ اس کو گھر پر بنا سکتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ اس کیک کو بنانے کے لیے نہ ہی ہمیں آئل کی ضرورت ہے نہ ہی بٹر کی ضرورت ہے نہ ہی ہمیں الیکٹری بیٹر کی ضرورت ہے الیکٹری بیٹر کے بغیر کسی بھی آئل کے بغیر ہم اس کیک کو تیار کریں گے آپ کسی بھی ایوٹر جار میں اس کو سٹور کر کے رکھ دیں من وقتہ یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے تو ہمیں سٹارٹ کر لیتے ہیں اس مزدہ ریسیپی کو اوریو پونٹ کیک بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے اوریو میں نے تقریباً سات پیکٹ اوریو کے لیے تھے اور یہ چوکلٹ کریم والے میں اوریو کا استعمال کر رہی ہوں کریم کے ساتھ ہی آپ نے اوریو بلینڈر میں ڈال دینے ہیں یہ والے پیکٹ سیون لیے تھے میں نے تو یہ ڈال دیں گے اور اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیں گے دودھ آپ کا تھنڈا نہیں ہونا چاہیے نورمل ہونا چاہیے اور ایک انڈا ڈال دیں گے انڈا بھی تھنڈا نہ ہو ان سب چیزوں کا ضرور خیال رکھا کریں بیکنگ میں یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں اور ون ٹی سپون ہم اس میں بیکنگ پوڈر ایٹ کر دیں گے ان سب چیزوں کو بلینڈ کر لیں گے اور یہاں پر دیکھیں میرے پاس ہے بیکنگ پین 3x6 انچ کا یہ میرے پاس پین ہے اس پہ تھوڑا سا آئل لگا دیں گے اوپر بٹر پیپر لگا دیں گے یہ آپ ضرور کیا کریں اس طرح کرنے سے کیک بہت آسانی سے پین میں سے نکل آتا ہے اگر آپ کو اس بٹر پیپر نہ ہو تو آپ اس کے جگہ پہ تھوڑا سا میدہ بھی سپرنکل کر سکتے ہیں بس ایک ہلکی سی کوٹنگ کرنی ہے تاکہ ہمرا جو کیک ہے وہ آسانی سے پین میں سے نکل سکے اور بلینڈ کیا وہ جو بیٹر ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اوون کو میں نے پندہ منٹ پہلے آن کر دیا تھا 180 سیلسیس پہ یہ آپ نے ضرور کرنا ہے آپ کا جو اوون ہے وہ پہلے سے پری ہیٹ ہونا چاہیے اس ٹمپریچر کے اوپر آ جانا چاہیے جس ٹمپریچر پہ آپ نے کیک کو بیک کرنا ہے اب اس کو آدھے گھنٹے کے لیے اوون میں رکھ دیتے ہیں بیک ہونے کے لیے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوریو پاؤنڈ کیک ہمارا بیک ہو چکا ہے اور اس کے اوپر کتنا نائس یہ کریک آیا ہے یہ پرفیکٹ نشانی ہوتی ہے پاؤنڈ کیکی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے پاؤنڈ کیک تیار کیا ہے یہ پرفیکٹ پاؤنڈ کیک تیار ہوا ہے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا ہماری اوریو پاؤنڈ کیک کو بنتے ہوئے تو میں نے اس کو اوون سے نکال لیا تھا پندہ منٹ اس کو شیلف پہ پڑھے رہنے دیا اس ٹیم پہ یہ تھوڑا سا نارمل ہو گیا ہے تو اب میں اس کو پین میں سے نکال رہی ہوں گرم گرم آپ نے پین میں سے نہیں نکال لیا ہے ورنہ یہ آپ کا کیک ٹوٹ جائے گا اور صحیح طرح سے نکلے گا نہیں تو اسی اس کا ضرور خیار رکھے گا اچھا بعض دفعہ جو ہے اوون کے پر بھی ڈپینٹ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کیک جلدی تیار ہو جائے ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگے تو اپنے اوون کے ساتھ سے آپ ٹائمنگ کو ارجسٹ کر سکتے ہیں آدھے گھنٹے میں میرا اوریو پانڈ کیک بہت اچھا بیگ ہو چکا تھا آپ اپنے ساتھ سے ٹائمنگ کو ضرور دیکھ لیے گا جب آپ فرسٹیں بنا رہے ہوں اوریو پانڈ کیک اپنے اوون میں تو تھوڑا سا اوون کے پاس آپ کھڑے رہیے گا تاکہ آپ کو ٹائمنگ کا اندازہ ہو جائے اپنے اوون کا اس کو کہیں پر لکھ لیں اس ٹائمنگ کو اور اس حساب سے آپ کیک کو بیگ کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کا پرفیکٹ یہ کیک تیار ہوتا ہے اس کو بنا کر سٹوکر کے رکھ لیں صبح آپ ناشتے میں لینڈ میں بچوں کو دے سکتے ہیں اس طرح کی اور ریسپیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں کوئیک سی ایزی سی تو کمنٹ سے مجھے ضرور بتائیے گا نیکس ٹائم ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ خیار رکھے گا اپنا اللہ حافظ